لیکن امریکہ پشتاک اس لیے رہا ہوگا کہ افغان طالبان میں چند مولوی تاریخ جمیل جیسے چھوڑ دی دے کسی بھی معاشرے کو آپ نے تباہ کرنا ہے تو عورت کو فری ہینڈ دے دو آپ تحریک لبیک کو بھی سپورٹ نہ کرو کوئی برواہ نہیں ہے لیکن کم از کم آپ اپنا اکل شعور تو استعمال کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو افغانستان سے جڑی ہوئی ہے کہ دو دن پہلے جو افغانستان طالبان کے سپریم لیڈر حبت اللہ خان ہے انہوں نے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے کہ افغانستان کی جو بھی عورت اگر باہر جائے گی بزار میں جائے گی یا پبلک پلیس کسی عامی جگہ میں جائے گی تو وہ بغیر برکے کے نہیں جا سکتی اس سے پہلے بھی یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ بس میں سفر کرے گی تب بھی برکے میں کرے گی اکیلی عورت سے پوچھا جائے گا پہلے تو انہوں نے کیا تھا کہ کوئی عورت اکیلی نہیں جا سکتی کسی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتی اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ بغیر برکے کے نہیں جا سکتی یقیناً جو لوگ مذہب پسند ہیں جو اسلام پسند لوگ ہیں مذہبی زین رکھتے ہیں وہ تو اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہیں ان کو خوشی ہوئی ہے لیکن جو امریکہ یورپی یونین اور جتنا لیبرل دپکہ ہے ان کو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ یار جو افغانستان میں عورتوں کے حقوق ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اب مذہب کی بات آئے کہ اسلامی ممالک میں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ افغانستان ہو ان کی عورتوں کی فکر یورپی یونین کو زیادہ ہے امریکہ کو زیادہ ہے لبرل کو زیادہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ جہاں کی جو عورتیں ہیں وہ ازاد گھومیں کیسے جیسے امریکہ میں گھومتی ہیں کہ ان کے جو گھر والے ہیں ان کے شہر ہے ان کو بھی کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہاں آ رہی ہے کس کے ساتھ اُس کا اٹھنا بیٹھنا ہے کس کے ساتھ اُس کے تعلقات ہیں نہ اس کے بھائی کو اتراز ہونا چاہیے نہ اس کے باپ کو اتراز ہونا چاہیے نہ ان کو یعنی کہ میں اس سے زیادہ اور ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں تو وہ زیادہ تر جو یورپ آواز اٹھاتا ہے وہ اٹھاتا ہے ان عورت کے حقوق کیو پر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی معاشرے کو آپ نے تباہ کرنا ہے تو عورت کو فری ہیند دے دو میں عورت کی برائی نہیں کر رہا ہوں لیکن میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث نے ہمارے جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریح حکومت میں عورت کو ہرگز یہ اجازت نہیں آئے لیکن جو شریح حدود عورت کراس کرتی ہے تو پھر ہم کھلے دل سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فساد پیلا رہی ہیں فہاشی پیلا رہی ہیں تو اس کی اوپر ملالا جوسف زائی اور انٹرنیشنل میڈیا نے بہت زیادہ آواز اٹھائی اب سوال جو میرے میڈیو بنانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی کچھ لیڈر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں پر پاکستان کو بنائیں گے امت مسلمہ کا لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے لیڈر ہیں امریکہ ہم سے خوف زیادہ ہے امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ حکومت میں رہے کیونکہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر لے گا یہ کسی کا دعویٰ ہے کوئی لوگ یہ سمجھتا ہے دوسری طرف ہے افغان طالبان اور جو پاکستان کے لیڈر ہیں ان کے جو حمیتی ملہ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج امریکہ بہت زیادہ پشتا رہا ہوگا یقین اور وہ افسوس کر رہا ہوگا کہ جس افغان طالبان کا جو ایک بیانیا تھا جو ایک نیریٹر تھا جو انہوں نے عوام کو بتایا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم اسلامی قانون لے کے آئیں گے اسلام کے مطابق چلیں گے تو لوگوں نے ان کے اوپر یقین کیا بھروسہ کیا اور ان کا ساتھ دیا ساتھ دیا تو ستر ہزار طالبان نے ساڑھے تین لاکھ جو امریکی فوجی تھے نیٹو کے فوجی تھے افغانستان آرمی تھی ائر فورس تھی سب کو دس دن کے اندر اندر زیر کر کے کوئی بھی شہادت نہیں ہوئی کوئی خون خرابہ نہیں ہوا اور انہوں نے پورے افغانستان کو پر قبضہ کر دیا تو یقین ہے یہ افغان جو امام ہے انہوں کا بھرپور ساتھ تھا افغان طالبان کی اب پاکستان کا جو امران خان صاحب ہے اس کا بھی امام ساتھ ہے لیکن امریکہ پشتا کس لیے رہا ہوگا کہ وہ یہ سوچتا ہوگا کہ یار جو پندرہ بیس سال ہم نے جس میریٹیب کو جس بیانیاں کو ختم کرنے کی کوشش کی ان کو دبانی کی کوشش کی افغان طالبان کو اربوں ڈالر خرچ کیے ہزاروں کی تعداد میں اپنے فوجی برواہے مسلمانوں کو شہید کیا لاکھوں کی تعداد میں لیکن ہم ان کے بیانیوں کو دبا نہیں سکے ان کا جو مقصد تھا ان کا جو ٹارگر تھا ہم ان کو رستے سے نہیں ہٹا سکے کاش ہم نے بھی ایک تاریخ جمیل جیسا مولوی افغان طالبان میں چند مولوی تاریخ جمیل جیسے چھوڑ دیتے تاریخ جمیل کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کسی مخالفت کی وجہ سے نہیں لے رہا ہوں جب وہ عمران خان کا ساتھی ہے اس لیے نہیں لے رہا ہوں جب وہ کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے اس لیے نہیں لے رہا ہوں میں اس لیے لے رہا ہوں کہ افغانستان کی حکومت طالبان کی حکومت کو کتنا ساگھا ہے میرے خیالے سال ڈیٹھ سال ہوگا تو پوری دنیا نے ان کا بائیکارٹ کیا ہوا ہے ان کے اندر میشت کا برا حال ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکے تو ہماری اوپر کئی پابندیاں لگ سکتی ہیں اور پابندیاں ان کے اوپر ہیں لیکن انہوں نے جو عوام سے وعدہ کیا تھا جو عوام کو جھکین درائی کرائی تھی کہ بھئی ہم اسلامی قانون لے کے آئیں گے قرآن اور سنت کی مطابق ہمارے فیصلے ہوں گے تو وہ آئے رول بغیر کسی پرواہ کے یورپی یونین کے بغیر معشت کا بہانہ بنائے بغیر کسی تلقات کی خرابی کی بہانہ بنائے وہ ڈیلی کی بنیاد پر اہستہ اہستہ اسلامی قانون کی طرف الحمدللہ وہ جا رہے ہیں لیکن پاکستان میں بھی کچھ لیڈر ایسے ہیں جس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ بھئی میں ریاست مدینہ کے اصولوں پر پاکستان کو بنوں گا عوام نے اس کا ساتھ دیا آج بھی عوام سمجھتی ہے کہ وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں پر پاکستان کو بنانا چاہتا ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے وہ سچا عاشق رسول ہے بہت بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں اس کے کارپون کے کہتے ہیں کہ جار وہ تو بڑا عاشق رسول ہے اور حقیقی محنوں میں وہ پاکستان میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے لیکن ساٹھے تین سال وہ وزیراعظم رہنے کے باوجود تو اس نے ایک کام ایسا نہیں کیا کہ جو عوام کو یقین ہو جائے کہ واقعہ عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں پر پاکستان کو بنانا چاہتا ہے لیکن طارق جمیل کا نام میں نے اس لیے لیا کہ طارق جمیل سے جب سوال کیا گیا دو تین بار میڈیا کی اوپر سوال کیا گیا اس نے اپنا جواب بھی دھرایا تھا ستائیس رمضان کو جب وہ پرگرام ہو رہا تھا بنی گالا میں تو اس میں اس نے اپنا جواب بھی دھرایا تھا جو میڈیا کی اس عورت نے اس پر سوال کیا تھا کہ بھئی عمران خان نے جو کہا تھا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا تو وہ نہیں بنا سکے تو اس میں کس کی گلتی ہے تو وہ کہتا ہے اس میں عمران کی کیا گلتی ہے اس میں تو ہماری گلتی ہے اس میں تو عوام کی گلتی ہے اس کا کام تو تھا بولنا اس نے تو بول دیا کہ بھئی جھوٹ چھوڑ دو چوری چھوڑ دو ڈاکہ چھوڑ دو سب کچھ کر دو ٹھیک ہے لیکن عوام نے نہیں چھوڑا تو اس کی کیا گلتی ہے ایسے ملہ کو اگر امیرتا ڈال دیتا افغان طالبان کی اندر تو یقیناً اس کو عربوں ڈالر خرچ کرنی کی ضرورت نہیں تھی ہزاروں جانے قربان کرنی کی ضرورت نہیں تھی ایسے فسادی ملوں کو ڈال دیتا تو وہ بھی خوش ہو جاتے کہ عوام بھی خوش ہو جاتی جیسا کہ پاکستان کی عوام بھی خوش ہے کہ عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے عمران خان بھی خوش ہے کہ بڑے بڑے علماء میری تعریف کر رہے ہیں امریکہ بھی خوش ہے کہ جلسوں میں ایا کنابود ایا کنستعین کر کے عورتیں بھی لچا رہے ہیں تھنکے بھی لکا رہے ہیں یعنی کہ امریکہ اور جورپی جونین کو سب سے زیادہ مسئلہ تو عورت سے ہے نا ہمارے بڑے سگیر کے عورت سے ان کو پرابلم ہے نا کہ ان کو ازادی نہیں آئے تو تارک جمیر جیسے ملہ ہوں گے تو سب مسئلہ حل ہوگا سب کجھے جوڑ کے رکھیں گے جو پہلے بھی میں کہتا ہوں نا کہ تارک جمیر ایک ایسا ملہ ہے کہ اس سے شیعہ بھی خوش ہے دیوبندی بھی خوش ہے وہاں بھی خوش ہے چلو وہ تو ہونے چاہیں اس سے سکھ بھی خوش ہے اس سے عیسائی بھی خوش ہے اس سے جہودی بھی خوش ہے تو ایسے علماء حق بولنے والے نہیں ہوتے حق بولنے والا علماء کڑوا ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں تو تارک جمیر کی جو یہ دلیل تھی دنیا کا جہل سے جہل آدمی بھی سمجھ سکتا کہ یہ کتنی منافقت سے کام لے رہا ہے کہ جو ملک کا غزیرعظم ہوتا ہے اس نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے کہ جیسا کہ افغان طالبان کے سپریم لیڈر عہبت اللہ خان نے کی اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ میری بہنوں آپ کو بھرکہ کرنا چاہیے اس نے حکم جاری کر دیا کہ کوئی بغیر بھرکے کے نہیں نکل سکتی اس نے ایسا نہیں کہا ہے کہ عورتوں کو اکیلا سفر نہیں کرنا چاہیے اس نے کہا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتی اگر کرے گی تو ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی ان کے آرمی چیف دیکھ لو ان کے گورنر دیکھ لو ان کے بڑے بڑے عوضیدار دیکھ لو وہ گلیوں میں پیدل گھوم رہے ہیں اپنے کندوں کی اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی یاد تازہ کر دی کہ اپنے کندے کی اوپر وہ اپنا راشن لے کے لوگوں کے گھروں میں پنچا رہے ہیں تو ایسا جو نظام ہے کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو چاہیے یقین ہے اگر آپ کو ایسا نظام چاہیے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے اگر ایسا نظام چاہیے تو کبھی بھی آپ عمران خان کی تعریف نہیں کریں گے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے مر جائیں گے کبھی بھی نواز شریف کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے کبھی بھی آپ کسی کو نہیں کریں گے آپ تحریک اللہ بیق کو بھی سپورٹ نہ کرو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن کم از کم آپ اپنا اقل شعور تو استعمال کرو کہ کون لوگ ہیں جو ایسا نظام لا سکتے ہیں عمران فان لائے گا نباز شریف لائے گا زرداری لائے گا مولانا فضل مال لائے گا کوئی نہیں لائے گا اور یقیناً اس ٹائم میں تحریک اللہ بیق کو سپورٹ کرتا ہوں اگر اس ٹائم کسی پوزیشن میں ہے تو وہ تحریک اللہ بیق ہے لیکن ایک بات میں واضح کر دوں پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا تحریک اللہ بیق جس سسٹم سے آ رہی ہے یہ سسٹم ایک بہانہ ہے اصل اس نے آنا اسی طرح ہے جس طرح افغان طالبان ہے اور افغان طالبان کا جو رستہ تھا وہی رستہ ہے کہ جو ریاست مدینہ کی طرف جاتا ہے یہ جو سیاسی اور جمعوری رستہ ہے اس طریقے سے پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کرنا مات کرنا اتنا آسان نہیں ہے بولنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے پبلے کو کٹی کرو بارڈ بیک پڑھو عوام کو اپنے ساتھ کھڑا کرو پھر وہی رستہ ہے اسی رستے سے اسلامی نوا آ سکتا ہے دوسرے اور کوئی اپشن نہیں ہے رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اطافہ میں اللہ حافظ